نمسکار میں ہوں صدیر دکشت اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوزیٹین مدھے پردیش چھتیزگر اپنی وانی سے دیش اور دنیا کے لاکھوں کروڑوں بھکتوں کے من میں ستھان بنانے والے سیہور کے پرسید پنڈیت پردیپ مشرا جی ہمارے ساتھ ہے ان سے جانتے ہیں کہ کیسے یہ سفر شروع ہوا اور کیسے لگاتار یہ جاری ہے پنڈی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر شریف شیوائی نمستوب کیسے اس کتھا کی شروعات ہوئی تھی شیو مہا پران آپ نے شروع کیا ہے کیسے اب تک کا پوری آترہ رہی ہے پنڈیت پردیپ مشرا جی کی نیوز چینل کے سبی شروع تا بھائی میں نکو شریف شیوائی نمستوب بھی ہم یہ 1999 میں پہلی شیو مہا پران کتھا کے انترکت شریف مدھاگوات سے اس کی شروع بات کری ہے میری اراد دیتا ویسے گوبردھن ناج جی میں رہی ہے شینا جی میں اور انہی کے اپاسک رہے ہیں پر جب گرداد جی کی پرکرمہ کرنے جاتے تھے تو وہاں چکلیشور مہا دیو پڑھتے ہیں بیچ مہا دیو میں ان سے جو لگن لگی بابا سے تو ایسا لگتا ہے کہ سویم دیو عدی دیو مہا دیو نے ہاتھ پکڑ کر اس اور کھیچ لیا اور یہ نیرانتر چلتے 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 آج اتنا ورش ہو گیا کرشن سے مہا دیو تک کا اپنے یادرہ تے کی ہے دو سمپرتائے چلتے ہیں ایک شیو ایک ویشن ہے آپ شیو کی اپاسک کچھ لوگ فشنو کی اپاسک ہیں کیا انتر پاتے ہیں دونوں میں بکتی میں کیا انتر ہوتا ہے ویسے دیکھا جائے ویشنو سمپرتائے کے انترگرد بھی میرے رام جی مہاراج نے بھی بھگوان شنکر کے ارادھنا کری ہے آیودھیا سے لے کر لنکا کے بیچ میں جتنے بھی جہاں میرے بابا بھگوان شری رام جی مہاراج رکھے ہیں رام پتگمن میں جیسے بھی بنا ہے مدی پردیس چھتیس گھر سبی چھتروں سے جہاں سے رام پتگمن گیا ہے وہاں دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں رام پتگمن بنا ہے وہاں شیو مندر کا اسٹھاپنا ہے دیو عدی دیو مہا دیو کی اسٹھاپنا پوجن میرے رام جی جہاں چلتے تھے وہاں روز پرتی دن ایک شیولین کے اسٹھاپنا کر کر پوجن کرتے تھے تو میرے رام جی مہاراج بھی بھگوان شنکر کے ارادھنا کریں بھگوان کرشن کے اہاں جب سولہ ہجار ایک سوٹھ رانیاں ہو گئیں اور سنتان کا جب سکھ نہیں تھا تب انہوں نے بھی اپنے گروہ کی آگیا لے کر شیو کی ارادھنا کرنا پرارم کری تو ان کی اہاں بھی سنتان پر رابط ہوئی ایک ایک رانی سے گیارہ گیارہ سنتانوں کی اتپر تھی ہوئی تو کہیں نہ کہیں میں تو یہ جانتا ہوں کہ آپ رام اور کرشن کی ارادھنا کر رہے ہیں یا کہیں نہ کہیں بھگوان کی ارادھنا میں آپ دوبے ہیں تو رام کرشن سویام آپ کو شنکر جی سے ملوا دیتے ہیں اور شنکر کے ارادھنا کر رہے ہو تو وہ رام اور کرشن سے ملوا ہی دیتے ہیں ایسا میرا ماننا ہے لمبے سمئے سے آپ کتھا سے جڑے ہیں پران سے جڑے ہیں دیش میں چلن اس کا بڑھتا جاتا ہے کیا لگتا ہے آپ کو کسی ایک نئے طرح کی ایک ویو جو ہے وہ چل رہی ہیں جاگرن جو دھارمک جاگرن کی ہم اگر بات کرے اس طرح کا کوئی جاگرن دیش میں چل رہا ہے ہاں یہ تو صحیح ہے کہ کرونا ہونے کے بعد میں کرونا میں جو لوگوں کی پران گئے ہیں جن کی مرتی ہوئی ہے پریوار ہلسا گیا آپ ہو چاہے ہم ہوں یا پورے لوگ سنسار کے انہوں نے انہوں نے موتوں کو دیکھا ہے تو کہیں نہ کہیں ان کے من میں اور مستشک میں چیز بیٹھی ہے کہ اشور بھی کوئی تتو ہے اور بھگوان کو ہم کو ریجانہ چاہیے یا اشور کی اور ہم کو جانا چاہیے کرونا کے پہلے کا جو سمجھ رہا تھا ایک علمستی کا سمجھ تھا لوگوں کا کہ وہ کسی کو پوچھ ہی نہیں رہے تھے اشور کی اور تو جانا ہی سوچ لیا تھا کہ کہاں جا رہے ہو ڈھونگ میں پڑے ہو یا پرپنچ میں پڑے ہو تو لوگ نہیں جاتے تھے پر کرونا کے بعد میں جب لوگوں نے دیکھا اپنے آس پڑوس میں اپنے محلے میں اپنی سوسائیٹی میں اپنی کالونی میں اپنی ملٹی میں کہ موت کیسے ہو رہی ہے تو اس کو سمجھلنے کا جو موقع ملا وہ بھگوان کی بھگتی سے ملا کیونکہ سب گھر کے اندر تھے کوئی باہر تو جائے نہیں سکتا تھا تو گھر میں رہ کر کیا سکتے ہو بھگوان کا نام ہی لے سکتے ہو اس مرے نہیں کر سکتے ہو تو بھگوات نام کے مہتوکو لوگوں نے جانا اس مہتوکو جان کر پھر لوگ جو ہے اگر نے آئے اور آج کی ستھیتی میں یہ ہے کہ نبیو بگ بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں یا سبھی لوگوں کے بیچ میں یہ ایک اند کی لہر آگئی بھگوات بھکتی کی شیو بھکتی کی رام بھکتی کی کرشن بھکتی کی ایک لہر وہاں جاگریت ہوئی ہے ایک کتھا باشا کے طور پر جب بھی آپ کتھا کرتے ہیں دیش میں دنیا میں لاکھوں کروڑوں سدھالوں پرشنسک ہے لاکھوں لوگوں کی بھیڑ جھوٹتی ہے آپ کو سنتے ہیں آپ کی معنی کا جو مہدوری ہیں اس میں بہت محیط ہو جاتے ہیں کیسے یہ ویچار جو آتے ہیں کس طریقے سے آپ ان ویچاروں کو رکھتے ہیں لوگوں کے سامنے پہلے تو جتنے شروطہ بھائی بہن آتے ہیں ہم نے تو یہ جانا ہے شیو مہا پران کے مادہم سے جیسے ایک ماتا پتا ہوتے ہیں اور بچے کی دشا جان جاتے ہیں جب بہلت چھوٹا سا رہتا ہے کسی کو نہیں معلوم کی بچہ کیوں رو رہا ہے پر ماں جان جاتی ہے یا تو اس کے پیٹ میں تکلیف ہے یا اس کو کچھ تکلیف ضرور ہے ماں اس کو گودی میں لے لیتی ہے ماں کی منودشہ بیٹے سے رہتی ہے اور بیٹے کی منودشہ ماں سے رہتی ہے پتا کی منودشہ پتر سے رہتی ہے پتر کی منودشہ پتا سے رہتی ہے اسی طرح ایک ویاس وقتہ جب ایس پیٹ پر بیٹتا ہے یا کوئی گرو اپنے پروچن کے لیے بیٹتا ہے تو اس کی جو منودشہ جتنی جنتہ آتی ہے جتنے بھکت آتے ہیں اور بھکتوں کی منودشہ اس گروہ سے ہوتی ہے تو بھکت کیا چاہتے ہیں بھکتوں کا بھاؤ کیا کہہ رہا ہے بھکتوں کا ہردہ کیا کہہ رہا ہے یہ گروہ کی وانی میں سویم پرماتما دے کر بلوا دیتا ہے کئی ایسے شان آئے ہوں گے کتھا کے دوران کئی بھکت آپ کے پاس آتے ہیں کچھ ایسے کس سے آپ کے پاس ہوں گے ایک دم مند بہت درویٹ ہو گیا ہو ایسے کچھ کس سے آپ کے پاس جی ہوتا ہے کبھی کبھی جیسے کورونا مہماری کے بعد میں ہی ایک بیٹی کا جیون اس کا میں نے بیلے بھی ایک بار چرچہ میں رکھا سائد جن مانس کو وہ نہیں معلوم ہوگا ایک بیٹی جس کے پتا بھی چلے گئے جس کی ماتا بھی چلی گئی جس کا بھائی بھی چلے گیا کورونا مہماری میں وہ اکیلی پڑ گئی اکیلی پڑھنے کے بعد کتھا میں آئی اور بیٹ کر خوب روئی ہے مطلب اس کی آنکھوں سے نرانتر کتھا میں آشروہ بھی بیٹے رہے پوچھا گیا کتھا میں کہیں رونے کا پرسنگ تو میرے گرو جی نے کہیں نہیں بولا کہ آپ رونے کا پرسنگ کتھا میں زیادہ باتیں ہمارے گرو کہتے تھے جتنا بن سکے لوگوں کو مسکرانہ سکھائیں کیونکہ ماتا کاوشلیا جی کے گرو سے بھی رام جی ہوئے تو ماتا نے ان کو رولایا کہ سنسار ساغر رولانے کا ہے پر اس میں مسکرانے کے چھڑ ہم کو ڈھونڈ رہا ہے تو کچھ جو بھکت تھے انہوں نے پوچھا آپ کے رونے کا کارن کیا ہے تو کہا میرے پتا چلے گئے میری ماں چلی گئے میرا بھائی چلے گیا تو تو دکھ اس بات کا ہے کہ بھگوان کی میں اتنی بھکتی کرتی ہوں تو کارن کیا بنا ایسا پر ہمارا جو ساسطر کہتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنے پورو کے کرموں کے کارن جیو کو بھوگنا رہتا ہے اور اس کا کش تو بھوگتا ہے پھر اس بیٹی کا کہنا تھا پر جب سے میں شیو مہا پران کی کتھا یا بھگوان کے بھجن میں یا شیو مندر جانا چالو کری ہوں اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ پرماتما کا ہی سب کچھ رچہ ہوا ہے اور پرماتما کا ہی کھیل ہے کئی بار ایسے شن آتے ہیں منشی کے جیون میں کہ بے حد نکارت مکتہ اس کے چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے موجود آلات پریشتیتیاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نکارت مکتہ چاروں طرف سے گھیری ہے کیسے اس سے پار پایا جا سکتا ہے آج کا سمیہ ہر طرح سے بیکتی کہیں نہ کہیں ڈپریشن میں رہ رہا ہے تھوڑا نہ تھوڑا اس کو پر پریشر ہے بدھیہ دین کرنے سکول جا رہا ہے تو بھی پریشر میں بچہ ہے کاللیج پڑھ رہا ہے تو بھی پریشر میں ہے کمانے جا رہا ہے تو بھی پریشر میں ہے گھر میں رہ رہا ہے تو بھی پریشر میں ہے اور کہیں اگر انے جگہ بھی جا رہا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ پریشر ہے پہلے تو یہ سیکھے وہ اپنے آپ میں کہ ہم اس پریشر سے ہٹے کیسے اپنے آپ کو خوش کیسے رکھیں اگر ہمیں پڑھائی کرنا جائز ہے پڑھنا ہی تو پڑھے گا اس کرم کو خوش ہو کر کیسے کرا جائے تو مول ہمارے شیو پدھتی ہمارے شنکر کا جو گنگان کہتا ہے ہماری شیو ارچنا جو کہتی ہے وہ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ میرے بھولے بابا کی گلے میں ویش ہونے کے بعد گلے میں سامپڑے ہونے کے بعد میں اتنا برفیلہ چھتر ہونے کے بعد میں بھی المس تو ہو کر وہ اپنی سادھانہ میں لگے کرم تو کرنا ہے پر کرم کے ساتھ میں جب اپنے ہردائے سے ہی آپ پرسن رہیں گے تو اس میں ایک آنند کے نبوتی اپنے آپ ہونے لگے گی آج پورا ویشو جو ہے جا رہا ہے اگرنیتا کی اور بڑھ رہا ہے پر اس کو پرسن نہ رہے کر اگرنیتا بڑھنا ہے ایسا نہیں کہ اپن من کو چھپد کر کر اگر من کو چھوٹا کر کر اپن بیٹھے رہے اس میں سرشتتہ نہیں ہے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آنند جیون کا آنند لینے کے لیے آپ نے بھگوان شیو کا جیسے ادارانم دیتے ہیں کہ بھگوان شیو نے گرل لے لیا اس کو کنٹ میں رکھا لیکن نیچے نہیں اتارا تو جیون میں جتنے طرح کے وش جتنے دکھ ہے پنڈیت پردیپ مشرا جی یہ کہنا چاہ رہے ہیں لوگوں کو سندیج دینا چاہتے ہیں کہ جیون کا سارا وش ہے وہ آپ کو پینہ ہی ہے کنٹ اس کو کنٹ میں رکھی ہے اور باقی پورا جیون ہے وہ آنند سے گو جاری ہے یہی میرا کہنا کہ اپنی مستی میں جی ہو چھوٹا سا جیون ہے آج کس کو معلوم ہے کس کے پرانڈ کب چلے جائے پر اس اپنے کو مرتیوں کا تاریخ نہیں معلوم مرتیوں کی سمیہ نہیں معلوم ہم ہمارے پروچن میں ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ پرماتما سے کہتے رہا کرو کہ آنے کی سوچنا تُو نو مہینے پہلے دے دیتا ہے ماں کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ کوئی آنے والا ہے گربہ میں بچہ ہے جب آنے کی سوچنا تُو نو مہینے پہلے دے دیتا ہے تو جانے کی سوچنا تُو نو مینٹ پہلے دے دے پر نو مینٹ پہلے بھی یہ نہیں معلوم پڑ پتا کہ اس کے پرانڈ چلے جائیں گے تو اپنے ہر چھن کو ہر پل کو شو بھکتی کے نوسار رام بھکتی کے نوسار کرشن بھکتی کے نصار اپنے علمہ ستتہ میں جی ہو پریوار میں رہ کر خوش ہو کر جی کئی بار کتھا گے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عدبود گھٹنائیں ہوتی ہیں کبھی سرپ نکل آتا ہے ابھی حالی میں شیو جی کی آکرتی بنی تھی کیسے آپ دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں کو کیونکہ بھکت تو بھکتی میں لین ہوتا ہے مول چیزیں رہتا ہے بھکتی کی درشتی جیسے کہتے ہیں جو چتر کار چتر بناتا ہے جس کا چتر بنا رہا اس کو دل میں اتار لیتا ہے پھلے پھر چتر بناتا ہے اسی طرح جتنے بھی بھکت وہاں کتھا شرمن کرنے آتے ہیں اگر ان کو سرپ کا بھی درشن ہو رہا ہے تو ان کو یہی بھاہو کا درشن ہوتا ہے کہ اس میں شیو ہے ایک سادھرہن سے ٹینٹ میں جیسے بیتول میں ایک پانی کی بوند سے شیو لنگ پورنا بن گیا اس میں جو انہوں نے بھاہو دیکھا ارثات ان کے ہردائے میں شیو سمایا ہوا شیو اگر ہردائے میں ہے تو چتر کاریتہ میں اپنے آپ شنکر نجر آنے لگتا ہے کہتے ہیں نا کہ جس کے بھی تر اچھائی ہے اس کو سب اچھے نجر آتے ہیں اور جس کے بھی تر برائی ہے اس کو سب برے نجر آتے ہیں جیسے دوریو دھن اور ارجن کا چریتر ہے یا یودشتر کا چریتر ہے دوریو دھن کو کہا کہ کوئی ایک اچھا ڈھونڈ کر لے کر آ یودشتر کو کہا گیا بھگوان کرشن نے کہ ایک برا ڈھونڈ کر لے کر آ ان کو برا نہیں ملتا ان کو اچھا نہیں ملتا کیونکہ درشتی کے اندر اُبھر آتا ان کو جتنے بھی بھکت کتھا سننے کے لیے آتے ہیں کہیں نہ کہیں ان کو شیو کا ساتھ شکرن ہو جاتا ہے جب دل لے کر آتے ہیں ہردہ لے کر آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں شیو کا ساتھ شکرن ان کو لگتا ہے کہ سرپ دک گیا تو اس میں شیو کا تتو دک گیا ایک بوند سے اگر شیبالائی بن گیا تو اس میں شیو کا تتو دک گیا یہ ہمارے بھیتر کی شدتہ کا بھاؤ ناجر آتا ہے ردراکش کی بات کرتے ہیں سناتن درمے میں بہت پویتر مانا جاتا ہے ردراکش کا مہاتم آپ نے لوگوں تک بکتوں تک پہنچایا ہے ہم نے دیکھا کہ لاکھوں لوگ لائن لگا کر ردراکش کو لینے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں کیا مہاتم ردراکش کا ہے بھگوان شنکر کا ہی ایک صوروپ ردراکش ہے اس کو چاہے آپ اوشدی میں پریوک میں لے لیں کہ اس کو آپ پانی میں ڈال کر شیو کو چڑھا کر اس کا آچمن کریں چاہے تو آپ اس کو پہن کر اپنے گلے میں اپنے شریر کی آنند کے لئے اس کو دھارن کریں کئی وگنک سنتوشی لوگ ہوتے ہیں ان اپائے کو اندھوشواس بتاتے ہیں یا ٹوٹکے کے طور پر قرار دیتے ہیں ٹوٹکا وہ ہوتا ہے جس میں بھگوان سمیلیت نہیں ہوتے آپ کسی کو برا کرنے کے لئے یا کسی کے لئے نشٹ کرنے کے لئے وہ ٹوٹکا ہوتا ہے اپائے کا مہتوجہ ہوتا ہے یہ کسی پران میں شاستر میں بھگوان کی سیوہ کے بدھان سے لیا گیا کہیں پر بھی آپ کو یہ نہیں ملا ہوا کہ یہ نبو کاٹنا ہے یا نریل باندھنا ہے اس میں ایک ہی چیز ملی ہوگی کہ شیو جی کو یہ چیز چڑھائیے شنکر بھگوان سے پرابتے کریے اس میں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ کسی دروازے پر جا کر دینا آپ کو شیو کے دوار جانا ہے شنکر کی چوکھٹ پر جانا ہے جب ہم بھگوان کی چوکھٹ تک جاتے ہیں تو نشٹ ہے ہمارا کاری سفل ہوگا ہی ہوگا حالی میں آپ نے ایک بیان دیا تھا کہ ہر پریوار کا ایک وقتی رسس میں یا بجرنگ دل میں جانا چاہیے کیا سوچ اس کے پیچھے کی ہے مول چیز میں نے پہلے بھی کہی ہے بیتول میں کہ بجرنگ دل اور رسس رائشتی سیم سنگ کسی پارٹی سے نہیں ہے کہ آپ ان کو کبھی ان نے چناؤ لڑا ہو اور انہوں نے کہا ہو کہ ہم رسس سے جڑے ہیں آپ کو یہ بوٹ دینا ہی پڑے گا ہم بجرنگ دل سے جڑے ہیں آپ کو یہ بوٹ دینا ہی پڑے گا اگر یہ کبھی چناؤ لڑے ہو تو ہم اس کے لیے کبھی اپنی بیاسپیٹ سے راجنیتی بیاسپیٹ نہیں ہے ہم جتنا ایک پارٹی کو اگر کتھا دیتے ہیں دوسری پارٹی کو بھی دیتے ہیں سادھرنٹا کو بھی دیتے ہیں تو اسیٹ کو بھی دیتے ہیں ہمارے ساتھ میں ایسا ہے ہم نے کیول اس بھاو سے کہا کہ سمائی کی گرنہ کے انسار سمائی کی اعودھی کے انسار آج جو بچے نبیوبک بچے گلت مارگ پر جا رہے ہیں ان گلت مارگ پر نہ جاتے ہوئے کہیں نہ کہیں ہمارے سناتندھرم کے لوگوں سے جڑ کر اگرنٹا سناتندھرم کی بڑھاتے رہے ہیں آپ نے بات کی اس کے پہلے اندور کا ایک بیان آپ کا چرچت ہوا لو جیہات کو لے کر بھی کئی طرح کے بیان چلتے ہیں راجلیت ہی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن کیا ہے لو جیہات آپ کی نظر میں کیا ہے مطلب کوئی ایسی چیز ہے جس پہ اتنا سارا بوال ہونے کی آشکتہ یا لگتا ہے آپ کو کہ اس میں کچھ گلت ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے میرا جیسے ہم لوگوں کے سامنے کچھ پتر آتے ہیں کچھ فوٹوز آتے ہیں کچھ سوچنہیں آتی ہیں کی بیٹی کا کوئی اندھرم کا بیٹی ہمارے سناتن دھرم کی بیٹی کو ساتھ میں گھوماتا ہے پھراتا ہے کھلاتا ہے دھیرے دھیرے اس بیٹی کی درشتی میں وہ بیٹی کے پرتی بھاو جاگریت ہو جاتا ہے اس میں گلتی اپنی بھی ہے ہمارے ماتا پتا اس پر دھیان کیوں نہیں دے پاتے ہیں مانا بیٹی چھوٹی ہے اس کو دھیان میں نہیں ہے بیٹیوں کا جیون ہے وہ اپنے اسمرن میں نہیں رہ پاتا کہ کون اچھا کون گرا ہے پر جب ماتا پتا بڑے ہوئے ہیں تو وہ تو اسمرن کر سکتے ہیں کہ کیا گلت اور کیا صحیح ہے اپنے لئے ہر دوار میں اٹیچی میں تکڑے ملتے ہیں دلی میں تکڑے ملتے ہیں یا کہیں کسی نہ کسی روپ میں پریشان ملتے ہیں آخر کیوں اس چیز کے لئے اگر آپ نے اس سے اسنہ کرا ہے یا آپ نے سب کچھ ٹھیک رہا ہے تو پھر تکڑے کس لئے ہیں اگر کچھ شبڈ زیادہ بڑے بھی ہو گئے ہیں تو پھر تکڑے کس کے لئے کس لئے ہیں مطلب کہیں نہ کہیں آپ کے بھیتر یا تو اس بیٹی کے پرتی یا سناتن دھرم کے پرتی بیر بھا ہوئے اس کے کارنے کی تکڑے ہوئے ہیں نہیں تو ہونا ہی نہیں تھے تکڑے کس لئے ہیں پھر یا تو کوئی تمہارے بھیتر اتنا وہ چھپا ہوا ہے کہ تم اس کے تکڑے کر کر یہ دکھانا چاہتے ہو کہ ہمیں اس کا کر سکتے ہیں ہمیں وہ بھل ہے تو یہ سرشتتہ نہیں ہے